یہ ایک ایسی سبزی ہے جو آپ کے لنچ باکس کو بنا دے گی بہت ہی آسان اور بہت سوادشت تو جب بھی آپ لنچ باکس بنائیں تو اس سبزی کو سب سے پہلے آپ بنائیں گے یہ تو پکا ہے تو ہم بنائیں گے سبزی کو بہت ہی سپیشل پھر آپ روٹیاں لنچ باکس میں دیں پراتھے دیں پوری دیں یا پھر آپ سفر میں کہیں جا رہے ہونا تو آپ کو پلیٹ فارم کا یا ٹرین کا وہ باسی کھانے کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے کہ بڑھیا والی آپ سبزی اپنے ساتھ سفر پہ لے جا سکتے ہیں تو آپ کا سفر بھی ہو جائے گا بہت بڑھیا چلیے بناتے ہیں تو یہاں پر پین میں ایک بڑے چمچ سرسو کا تیل اس کے گرم ہوتے ہیں یہاں پر آدھا چمچ جیرہ آدھا چمچ رائی دانا اور آدھا چمچ میتھی دانا بس ان کے تڑکتے ہی یہاں پر تھوڑی سی لسن اور یہ ہری مرچ دیکھیں گے کتنی سپیشل سبجی بنے گی اور بہت ہی آسانی سے بنے گی اور سواد میں بہت ہی لا جواب تو آپ بنا کر ضرور دیکھیں گے اس طریقے سے ہری مرچ اور لسن کے تھوڑا سا بھونتے ہی یہاں پر ایک چھوٹے سائز کا پیاج کیسا بھی کاٹ لیجئے کچھ ضرور نہیں اس میں کیا آپ کو پیس بنانا آگی بہت باری کاٹنا کیسا بھی چلے گا کیونکہ یہ سبجی ہی کچھ اس طریقے کی ہے تو کیسے آئیں گی میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے یہاں پر سب سے پہلے آگئی ہماری سبزی کی یہ پیاج پیاج کو تھوڑی دیر بھون لیں گے بہت بڑھیا سا کلر آ جائے بہت جیدہ گولڈن نہیں کرنا ہے بس اس کے بعد دوسری چیز پھر تیسری چیز دیکھیں جیسے دوسری چیز جو میں نے کہی تھی یہاں پر یہ آلو تو دو میڈیم سائز کے جو ہم نے آلو لیے ہیں کو کاٹ کر کے ساف کر لیا تھا اور ان کو پکا لیں گے تین سے چار منٹ ڈک کر پکا لیں گے آنچ بہت دھیمی ہی رکھیں گے تاکہ آلو ہمارے بہت اچھے سے پک جائیں سرسوں کے تیل میں جب یہ سبزی بنے گی بہت بڑھیا فلیور آئے گا آلو کو یہ بھی کہہ رہا ہوں گے پوری طرح نہیں پکائیں گے ہم اس کے بعد اس سبزی کو اسپیشل بنانے کے لیے کیا ملائیں گے اگر آپ بتا سکتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کے بعد آلو اور اس کے بعد اب ٹماتر تو ٹماتر کو اس طریقے سے کٹ کے آلو کے شیپ میں ہی میں نے یہاں پر کٹا ہے اور ایک ٹماتر میں ہمارا کام ہو گیا یہاں پر اور نمک آدھا چمچ جس سے ہمارا جو ٹماتر ہے بہت جلدی گل جائیں گے اور یہاں پر آدھا چمچ حلدی پاوڈر اب سوخی سبزی بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہم زیادہ مسالے بلکل بھی نہیں ملائیں گے کیونکہ یہ مسالے پھر چپکنے لگیں گے ہم کو پانی ملانا پڑے گا اور اس سبزی کے اندر ہم کو پانی بلکل بھی نہیں ملانا ہے اس کا سواد کو الگ رکھنے کے لیے اب اسے کچھ دیر ڈھک کر کے پکاتے ہیں تاکہ ہمارے ٹماتر بھی پک جائیں اور آلو بہت زیادہ اوورکک نہ ہونے پائیں بس ٹماتر کو تھوڑا سا پکنے کے بعد یہاں پر ڈالنا ہے شملا مرچ تو ایک شملا مرچ دیکھیں میں نے کس طرح کے ٹکڑے لیے ہیں تو آپ بھی کوئی چیز تھی دیکھیں لیے ہیں سارے ہمارے سبزیوں کو شیپ جو ہے ایک جیسا رہے اور شملا مرچ جو ہے اس کا کرنچی نیس تھوڑا بہت بنا رہے ہیں پوری طرح ہم نہیں پکائیں گے تو یہ سبزی بہت اچھی لگے گی اور آلو شملا ٹماتر کے کومبینیشن یہ سبزی میں بہت اچھا لگتا ہے بنا کر ضرور دیکھے گا اور اس کو بنانے کے لیے ایک سپیشل سا مسالہ جو کہ گھر میں سامانے رسوی میں ہر جگہ رہتا ہے خود بنا کر کے ڈالیں گے جس سے سبزی اچھی بنے گی تو وہ رہا یہ ایک چمچ دھنیا کو میں نے یہاں پر تاوے میں بھون لیا اور اس سے سلوٹے میں دردارا سا پیسا ہے تو ہو سکے تو آپ بھی ایسا کریے گا جو فرش آپ بھون کر کے پھر سلوٹے میں پیس کر کے ڈالیں گے تو بہت اچھا سواد آئے گا ورنہ آپ ایسے بھی ڈا سکتے ہیں دھنیا پاوڈر اور زیادہ نہیں صرف آدھا چمچ گرم مسالہ اور گرم مسالہ کو زیادہ پکانے کے ضرورت نہیں ہے اور دھنیا پاوڈر والا جو یہاں پہنا کونسپٹ بہت اچھا رہتا ہے ضرور کریے گا آپ کوشش کر سکیں تو ورنہ دھنیا پاوڈر سے بھی کام چل جائے گا پر بہت زیادہ نہیں کیونکہ ہم یہ تھوڑی سی سوکھی والی سبزی بنا رہے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ مسالوں کو سواد اچھا نہیں لگے گا اور دیکھئے یہاں پر ملا دیا آدھا چمچ لال میرچ پاوڈر اگر آپ کم دیکھا خانہ پسند کرتے ہیں تو بلکل اس کو اسکپ کر سکتے ہیں اس کے بینا بنا سکتے ہیں پر بنائیے کچھ ایسے ہی آپ کی بھٹا فٹ سے سوادشت سبزی بن کر ہو جائے گی تیار اور یہ شملا میرچ آلو کی سبزی آپ کے لیے سفر کے لیے بہت اچھا اپشن ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے اور دیکھیں آپ میرا چینل اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو جلی سے سبسکرائب کر لیجئے گا ورنہ آگے کی دوسری والی ریسپیز جو اپلوڈ ہونے والی وہ آپ کر جائیں گے مس اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر بیل نوٹیفکیشن کو چالو کر دیجئے گا تاکہ نوٹیفکیشن پہنچیں اور آپ دیکھ سکیں ساری ریسپیز اور سبزی کے بنتے ملا دیجئے شردہ نسار سوادہ نسار آوشکتہ نسار ہارا دھنیے پتی دھنیے پتی کو ملا کر کے پھر دیکھیں آپ اس سبزی کی رنگت کچھ اس طریقے کی بہترین سی لگے گی دیکھیں کوئی بھی سامان ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ پکا ہو ایک دم پرفیکٹ اور بہت بڑی اصواد پر وہ بھولیے گا مت ایک بار اسے پوری میں کھا کر ضرور دیکھئے گا ہے نا تو بس کھائیے مست رہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے ہند